ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہے وَقَرِيْهَ لَكُمْ یہ تو حرام چیزیں تھی اس کے بعد کہا کہ آپ پسند کیا ہے یعنی مقروح ہے یہ چیزیں پسندیدہ نہیں ہے کیا ہے اس میں قِيلَ وَقَالَ قِيل وَقَالَكُو تو قِيلہ کا مطلب کہا گیا اور قالق کا مطلب اس نے کہا تو ایسی باتیں جن کی بنیاد نہیں ہو جن کا کوئی سر اور پیر نہ ہو ایسی باتیں نہیں کرنے شاہی یہ ناپسندیدہ ہے ہے نا اب بڑھ جاتے لوگ ارے سنا تم نے کیا تو خلا نے ایسا کہا یا ایسا سننے میں آ رہا ہے یہ قِيلہ ہے یہ ہے نا ایسا کہا جا رہا ہے ایک تو یہ ہے کہ کہا گیا اور فران نے کہا بغیر تطریق کیا تو بھی گماتا رہے تو اس سے منعا کے دوسری چیز کیا کٹھو جاتی نہیں ایسا ہے دوسرا ایسا کہ نہیں ویسا ہے بغیر بنیاد کے بس نہیں ایسا ہو سکتا ہے نہیں ملخواست ہے یہ نہیں ہے ویسا تو پھر کیا کرنا تو ہر آدمی ویسا ایسا ویسا ایسا کی چکر میں پناہ رہتا ہے یعنی کوئی قطی بات ہوتی نہیں ہے بس خیال آرائی کے منعات باتیں ہوتے ہیں نہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے نا نہیں ویسا بھی ہو سکتا ہے نا تو اب وہ اصحاب الکیف کا قصہ پڑھیں گے تو کم لبیستم یہ تی مدت تک ٹھہرے ہیں تو قائل لبیتنا یومن ابعدا یوم تاکہ ایک دن یہ کچھ حصہ تو قرینے کے امیاد پکا یہ پھر دوسری قرینے بھی تھے جب دلیہ تھی تو اب لڑنا باعث کرنا نہیں پسند کرنا نہیں ربکم اعلم بما لبستم ہے نا کیا کہ تمہارا رب زیادہ جانتا ہے تو یہ طریقہ ہونا چاہیے یعنی بات کٹ کر دینا جہاں کوئی مضبوط بات نہیں کر سکتے ہوں ہے نا مضبوط بات قطعی بات تو وہاں اس لئے کلام فتم کر دینا کٹ کوئی اچھی بات کرنا جیسے فائدہ ہونے والا تو ہماری بات شروع ہوتی ہے نہیں ایسا بھی ہو سکتا نہیں ایسا بھی ہو سکتا ہاں تو وہ شلطہ رہتا اور کسی رتیجے پر پہنچتے نہیں تو شریعت میں یہ ٹائم پاس کا معورہ ناپسند دیتا ہے اس پہلو سے رقصان ہے کہ آپ انہیں فائدہ نہیں حاصل کیا کیا ہے آپ نے رقصان نہیں کیا یعنی اصل سرمایہ نہیں لٹھایا لیکن فائدہ بھی نہیں اٹھایا آپ نے اور دیکھایا تو اصل سرمایہ ضائع بھی کیا آپ نے دوسرے پہلو سے کیا ہے وہ وقت کا جو سرمایہ آپ کے پاس ہے سرمایہ جو آپ نے کیا کیا غلط جگہ پہ استعمال کر لیا ایسی جگہ پہ جہاں سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں مل رہا اس لیے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ میں ایسے آدمی کو ناپسند کرتا ہوں جو کسی کام میں نہیں ہوتا دنیا کی بات کرتا ہے دنیا کیلئے کچھ کرتا ہے نہ دین کیلئے کچھ بھی ابن مسعود کا تو یہ تو اور اوپر کی بات ہو گئے نا میں کچھ نہیں کر رہا یہاں تو کر رہا کونسا کام کر رہا جسے کچھ بننے والا نہیں ہے تو ایسا کام کرنا شاہی ہے کہ جس سے دنیا بھی اعتبار سے یا اخر بھی اعتبار سے کچھ نہ کچھ فائدہ انسان کو ملے تو وقت کی عبادت کرو تجیرہ وقالہ کا کونہ پسند کرنے کے پیچھے اصل پھرا سجیے کہ لا یعنی باتوں میں نہ پڑو بیچا بحث میں نہ اُلجو ایسی باتیں کرو جن کی واقعی دنیا دھو اور جن کے کرنے میں دنیا یا آخرت کا کوئی نہ کوئی فائدہ